فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو بی آر اس کے ورکنگ پریسیڈنٹ کیٹی آنے کا ہے کہ بی آر اس کے سربراہ کے سیار کو دفن کرنے کی دھمکیاں دینے والے آج عملی سیاست میں بھی نہیں ہے ماریکم ٹیگر کو پچاس کروڑ روپے دے کر ریون ترڈی چیف منسٹر بننے کا الزام آئد کیا اسمبلی انتخابات میں شکست صرف سپیڈ بریکر ہے چوبیس سال تک چلنے والی کار صرف سرویسنگ کے لیے گئی ہے کیٹی آنے کہا ہے کہ بی آر اس اور کانگریس کے درمیان کامیابی اور شکست میں صرف ایک اشاری آٹھ فیصد ووٹوں کا فرق ہے تلنگانہ کے عوام نے بی آر اس کے انچالیس ارکان اسمبلی کو کامیاب بنایا معمولی ووٹوں کی اکثریت سے بی آر اس کے چودہ امیدواروں کو شکست ہوئی ہے کیٹی آنے کہا ہے کہ تین فٹ کے نہ رہنے والے بھی بی آر اس کو سو فٹ زمین کے اندر دفن کرنے کی دھمکی دے رہے اچھے اچھے تیس مار خان نے بھی کیسیار کا کچھ نہیں بگاڑا بی آر اس کے ورکنگ پریسیجنٹ نے کہا کانگریس حکومت وعدوں کو پورا کرنے کے بجائے سابق بی آر اس حکومت پر بد انوانیوں اور بے خائد کیوں کے الزمات آئیت کر رہی ریون ترڈی کے پاس اختدار ہے چاہے تو وہ تحقیقات کرا سکتے ہیں بی آر اس پارٹی اوپوزیشن کا تعمیری رول ادا کرے گی عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کیلئے حکومت پر دباؤ بنائے گی محکم تعلیم کی جانب سے دسوی جماعت کے سالانہ امتحانات کی تیاریوں کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں جاریہ سال دسوی جماعت کے امتحانات میں شرکت کے لیے پانچ لاکھ سات ہزار طلبان امتحانی فیز ادا کیا عہدداروں نے ریاست بھر میں ستائیس سو امتحانی مراکس خائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے گزشتہ سال کے بنسبت جاریہ سال پچاس سے زیادہ امتحانی مراکس خائم کی جا رہے ہیں اور گزشتہ سال کے بنسبت اس سال پندرہ ہزار زیادہ طلبہ دسوی جماعت کا امتحان تحریر کر رہے ہیں ہر امتحانی مرکز میں طلبہ کی تعداد کا مسکم ایک سو بیس اور زیادہ سے زیادہ دو سو اسی رہے گی اس سے زیادہ طلبہ رہنے کی صورت میں اسی امتحانی مرکز میں زیادہ سہولتیں ہوں تو دو امتحانی مرکز خائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا اگر زیادہ طلبہ ہیں تو مراکس کو اے اور بی میں تقسیم کیا جائے گا ایک امتحانی مرکز میں دو پولس ملازمین کے خدمات سے استفادہ کیا جائے گا اسی سی بورڈ نے جرمانے کے ساتھ دسویں جماعت کے سالانہ امتحانات کی فیز ادا کرنے کی سہولت فراہم کی ہے ایک ہزار روپے جرمانے کے ساتھ ریگلر اور پرائیویٹ طلبہ کو پانچ فروری تک فیز ادا کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے بی آریس کے رکن اسمبلی سابق وزیر حریش رون نے کہا کہ اختدار حاصل کرنے کے اندرون دو مہینے چودہ ہزار کروڑ پر خرض حاصل کرنے کا کانگریس حکومت پر انہوں نے الزام آئیت کیا انتخابی مہین میں ریاست کو مقروض کر دینے کا بی آریس حکومت پر الزام آئیت کرنے والے ریونٹ ریڈی سے اب کیوں خرض حاصل کیا جا رہا استفسار کیا انہوں نے اپنے خیارات کا اظہار کرتے ہوئے لوگ سبھا میدک میں بی آریس بہت زیادہ طاقتور ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ساتھ کے منجملہ چھے اسمبلی حلقوں میں بی آریس نے کامیابی حاصل کی ہے معاملی ووٹوں کی اکثریت سے پدما دیوندر ریڈی کو شکست ہو جانے کا دعویٰ کیا ہریش رون نے کہا ہے کہ بی آریس کے دور حکومت میں چیف منسٹر کے زیانے سیاسی انتقام نہیں لیا اگر لیا ہوتا تو کانگریس کے نصف ارکان سمبلی جیل میں ہوتے تھے صدی پیٹ میں منقضہ ایک اور اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ہریش رون نے کہا تھا کہ ریون ترڈی کو چیف منسٹر کا عہدہ بی آریس سربرا کیسی آر کی بھیگ ہے اگر کیسی آر تحریک نہیں چلاتے تو الہدہ تلنگانہ ریاست تشکیل نہیں پاتی اگر تلنگانہ نہیں بنتا تو ریون ترڈی بھی چیف منسٹر نہیں بنتے ہیں حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی تلنگانہ منارٹیس ریسیڈنشل ایڈوکیشنل انسٹیوشن سوسائیٹی ٹیمریز کے سربرا کو تبدیل کرتی جانے سے ٹیمریز میں کام کرنے والے بدعنوان اہددار جہاں ایک کے بعد دیگر مصطفی ہونا شروع ہونے لگے ہیں وہیں چند لوگ اپنی اجتماعیت کا مظاہرہ کرتے ہوئی ادارے کے سربرا پر اصل انداز ہونے کی کوشش کرنے لگے ہیں باوسو خزرائے سے معلوم ہوا ہے کہ سابق حکومت میں سوسائیٹی کے سربرا بی ایس شفی اللہ کے بعد سب سے زیادہ باعثر سمجھ جانے والے اکیڈمک ہیڈ محمد عبداللطیف اتیر جنہوں نے اس ادارے میں دس برس تک راج کیا تھا اور وہی سیاہ و سپید کے مالک پن بیٹھے تھے بلاخر اپنے مکتوب استفاہ روانہ کر دیا انہوں نے سیکرٹرک کے تبادلے کے ساتھ ہی پندرہ یوم کی رخصت حاصل کر لی تھی اور انہیں جو ہی یہ اطلاع ملی کہ ان کی بدعنوانیوں کے تعلق سے تحقیقات شروع کی گئی ہے تو انہوں نے مصطفی ہو جانے میں ہی اپنی آفیت محسوس کی تلنگنہ میں خواتین کو آٹی سی بسوں میں مفت سفر کی سہولت کے آغاز کے بعد سے گزشتہ پینتالس دنوں میں بارہ کروڑ سے زیاد خواتین نے آٹی سی بسوں میں مفت سفر کیا آٹی سی کے مانیجنگ ڈائریکٹر وی سی سجنہ نے بتایا کہ خواتین کو مفت سفر کی سہولت کے بارے میں حکومت نے تارقی فیصلہ کیا جس کا خواتین کی جانب سے خیر مقتم کیا جا رہا وی سی سجنہ نے بتایا کہ خواتین کو مفت سفر کی سہولت کے بعد معذورین کے لیے اور لوٹ کردہ نشستوں پر بھی خواتین سفر کر رہی انہوں نے کہا کہ معذورین کو مشکلات کے بارے میں کئی شکایت موصل ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ انخریب دوہزار تین سو پچھتر نئی بسوں کو آٹی سی میں شامل کیا جائے گا جس کے نتیجے میں حجوم میں کمی ہو سکتی ہے انتظامیاں کوئی فیصلہ کرے گا انہوں نے کہا کہ حکومت کے فیصلے کا غیر معاملی ردعمل دیکھا گیا حکومت تلنگانہ کی جانب سے گاڑیوں کے چلانات پر بھاری ڈسکاؤنٹ کی تاریخ میں مزید توسی نہیں ہوگی ذریعہ التوا چلانات اکتیس جنوری تک ادا کر کے ریایت حاصل کی جا سکتی ہے ستائیسے ڈسمبر دوہزار تیویس کو ذریعہ التوا چلانات پر اسی فیصد تک ریایت دیتے ہوئے پندرہ دن کے اندر اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی سہولت عوام کو فرام کی گئی تھی بعد ازہ حکومت نے اس اسکیم میں اکتیس جنوری تک توسی کی ہے اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کیلئے صرف تین دن کا وقت باقی رہ گیا ہے حکام نے عوام سے اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی خواہش کی ہے اور کہا کہ آخری تاریخ پھر نہیں پڑھائی جائے گی حج کمیٹی آف انڈیا نے ملک کی تمام ریاستوں اور مرکزی ذر انتظام علاقوں کے لیے حج دو ہزار چوبیس کا کوٹا الارٹ کر دیا ریاستوں میں مسلمانوں کی آبادی کے حساب سے حج کوٹا الارٹ کیا جاتا ہے تلنگانے کے لیے سات ہزار آٹھ سو گیارہ آزمین کا کوٹا الارٹ کیا جبکہ تین ہزار پانسو دو تک ویٹنگ لسٹ کی گنجائش رکھی گئی آنڈر پردیش کے لیے دو ہزار نو سو دو آزمین کا کوٹا الارٹ کیا گیا حج کمیٹی آف انڈیا نے مردم شماری دو ہزار گیارہ کے تحت ریاستوں میں مسلم آبادی کے حساب سے بتیس ریاستوں اور مرکزی ذر انتظام علاقوں کے کوٹے کو خطے دی ہے گزشتہ سال کی مخابلے تلنگانہ کو اس مرتبہ زائد کوٹا الارٹ کیا گیا تلنگانہ میں گیارہ ہزار تین سو تیرہ درخواستیں وصول ہوئی ہیں جن میں سے ستر سال سے زیادہ عمر کے محفوظ زمرے کے تحت تین سو چھیتر اور محرم کے بغیر حج کی ادائیگی کے لیے ایک سو تیس درخواستیں داخل کی گئی عام زمرے کی درخواستوں کی تعداد دس ہزار آٹھ سو ساتھ ہے اسی دوران حج دو ہزار چوبیس کے خوش نصیب آزمین کے انتخاب کیلئے خورندازی انتیس جنوری کو صبح گیارہ بجے نئی دہلی میں مقرر کی گئی تھی وزیر اپا شی اتم کمار رڈی نے اعلان کیا کہ کانگریس حکومت میاری تعلیم کو بنیادی سطح تک پہنچانے کے لیے اختمات کر رہی تعلیم کے میار کو بلند کرنے اور زیادہ سے زیادہ خاندانوں تک تعلیمی سہولتوں کو بہم پہنچانے کے لیے ریاست کے بجٹ میں زافت کیا جائے گا اور تعلیمی اداروں میں انفرسٹرکچر سہولتوں کو بہتر بنایا جائے گا اتم کمار رڈی نے کہا کہ سکولز محض گراؤنڈز اور ٹیچرز کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور سابق طلبہ سکول کی امارت کلاسٹرومز پلی گراؤنڈز اور ٹیچرز کو یاد رکھیں گے اتم کمار رڈی نے کہا سابق طلبہ کو اکھٹا کرنے سے سکول میں انفرسٹرکچر کی سہولتیں بہتر بنانے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ سابق حکومت نے دس برسوں میں تعلیم کے شعبے کو نظرانداز کر دیا تھا اور دوہزار چودہ پندرہ میں مکمل بجٹ کا دس اشاریہ انیاوے فیصد تعلیم کے لیے مختص کیا گیا جبکہ دوہزار تیویس چوبیس میں یہ گھٹ کر چھ اشاریہ ستاون فیصد ہو گیا کہ جی تا پی جی مفت تعلیم کے وعدے کے باوجود حکومت نے تعلیم کے شعبے پر توجہ نہیں دی انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت نہ صرف بجٹ میں اضافہ کرے گی بلکہ ٹیچرز کی مخلوع جادہ دوں پر تغرورات کی جائیں گے ہر منڈل میں انٹرنیشنل سکول خائم کیا جائے گا تیلنگانہ سٹیٹ ڈرگز کنٹرول ایڈمیسٹریشن ٹی ایس ای ڈی سی اے کی جانب سے جنگا میر فلکنما میں ایک میڈیکل شاپ پر چھاپا مارا گیا جہاں غیر خانونی طور پر کاروبار جاری کیا جا رہا تھا بغیر ڈرگ لائسنس حاصل کیے کہ چوتہ رڈی نامی شخص میڈیکل شاپ چلا رہا تھا ایک لاکھ بیس ہزار روپے مالیاتی دواؤں کو ضبط کر لیا کیا چھاپے کے دوران تیلنگانہ سٹیٹ ڈرگز کنٹرول ایڈمیسٹریشن کی ٹیم نے چالیس اقسام کی دوائیں ضبط کی جن میں انٹی زیابتی سے انٹی فنگل انٹی ہائی بلڈ پریشر پین کلرز انٹی ایلسر وغیرہ شامل ہیں فی ٹی راجہ مولی اسسسٹن ڈائریکٹر ربی لکشمی ڈرگز انسپیکٹر جی انیلہ ڈرگز انسپیکٹر کے انوش ڈرگز انسپیکٹر مہدی بٹنم نے کاروائی کی ہے مزید بتایا گیا کہ ڈی سی اے افسرانے تجزیہ کے لیے نامونیں حاضل کر لیے اور مزید تفتیش کی جا رہی اور تمام مجرموں کے خلاف خانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی جنوبی کشمیر کے زلیش اوپیاں کو صحبہ جمعوں کے پونچ اور راجوری ازلا کے ساتھ جوننے والے تارقی مغل روڈ پر برف جمع ہونے کے باعث ٹرافک کا نقل وہ حمل مسلسل بند ہے ادھر سری نگر لیہ شہرہ پر بھی ٹرافک بند ہے تاہم وادی کشمیر کو ملک کے باقی حصوں کے ساتھ جوننے والی سری نگر جمع خام شہرہ پر ٹرافک کی نقل وہ حمل حض بے معامل جاری ہے بتا دیں کہ محکم موسمیات کی پیش گوئی کے آئین مطابق وادی کے پہڑی علاقوں میں درمیانی شب سے ہی رک رک کر برف باری کا سلسلہ گزشتہ دنوں سے جاری ہے متعلقہ محکمے کے مطابق وادی میں تین فروری تک موسم خراب رہنے کا امکان ہے جمع کشمیر ٹرافک حکم نے ایک پوسٹ کے ذریعے جانکاری فراہم کرتے ہوئے کہا ہے مغل روڈ اور سری نگر لے شہرہ پر ٹرافک بند ہے تاہم سری نگر جمع خام شہرہ پر ٹرافک کی نقل وہ حمل جاری ہے محکمی موسمیات نے پہلے ہی ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ برف باری کے باعث وادی کی پہاڑی علاقوں خاص کر سن تھن پاس مغل روڈ سادھنا پاس رازن پاس اور زوجیلا پاس پر ٹرانسپورٹ کی نقل وہ حمل متاثر ہو سکتی ہے حکومت سعودی عرب کے عہدداروں نے بتایا کہ دوہزار تیویس میں مجموعی طور پر اٹھارہ لاکھ ہندوستانی مسلمانوں نے عمرہ کیا تھا اور دنیا بھر میں یہ تیسرے ملک ہیں جس سے تعلق رکھنے والے اتنے سارے افراد نے عمرہ کیا عہدداروں نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ ہر سال اس تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا ہندوستانی عمرہ زائدین تمام ممالک میں تیسرے نمبر پر ہیں جن کی تیداد اٹھارہ لاکھ ہے عہدداروں نے عمرہ زائدین کے معاملے میں دو سرے فہرست ملکوں کا نام نہیں بتایا ہندوستان میں عمرہ سیکٹر کی اہمیت کو جاگر کرتے ہوئے سعودی وزیر حجب عمرہ ڈاکٹر توفیق بن فوزان الربیہ نے دسمبر کے وائل میں ہندوستان کا اولین دورہ کیا تھا انہوں نے چار تا چھے دسمبر متحدہ سرکاری پلیٹ فارم نسک کے ذر احتمام ایک تعرفی اجلاس میں شرکت کی تھے اس پروگرام میں اس پلیٹ فارم کی منفرد خدمات اور دنیا بھر کے مسلم مہمانوں خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے سہولتوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی تھی سعودی اور اپنے الیکٹرونک اویزوں کے حصول اور عمرہ کے لیے ریسائی کے تریخ کار میں سہولت فراہم کرنے نسک پلیٹ فارم شروع کیا ہے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل پیلہ نمبر ایکسو پچاس اتاپور ہیدراباد تانتر مانتر یانتر کسمرار بابا آجام کار 100% لابوں گیرانٹی تُو پاٹو کونی کارنال موار کمپنی بند ایند پیلہ ل سکول اینٹی کارچل اینچا یا لو اتناکہ لے دو اپنیمی ویددرم بابا آجام کار بیانگا لینک ترواد کونی روز موار کمپنی تیریو اوپن ایند ایک ماما جیوی تنلو عنی سانتوش ناکو چالا کارلو نایی کارنال کانی جیویو ڈبو لے دو اینج seize نیرین چذ بیا نو کانی جاب لے دو اسمیح υیل ناکہ یینچ یالو آرثون کال لے دو اپنیم نا پیرینڈ اکڑ کن우 بابا آجام کارن بیانگا لی گو رنچی ناکو چیپ پیڑ آئینن implant قلسطر ترواد نین و یک construction کمپنی لو موسیقی موسیقی